کہ لوگ ہمیں کھانے پینے کی چیز دیں گے اور ہم کھائیں گے وہ دیکھیں منصور بھائی جو ریناؤنڈ ہیں اویرنیس مین کے نام سے اسلام آباد میں کیونکہ یہ مرگلہ ہلز کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں ان کا پوائنٹ ہے کہ جی بندروں کو فیڈ نہ کریں ان کو کھانا نہ کھلائیں منصور بھائی یہ تو گناہ کی باتیں نہیں ہیں بلکل یہ دیکھیں نو منکی فیڈنگ اپنا بہت بڑا میسیج ہے اللہ تعالی نے اگر بندر پیدا کی ہے تو ان کے کھانے پینے کی ہر چیز ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں جنگل میں اللہ تعالی نے رکھی ہے اگر ہم منکی فیڈنگ کرتے ہیں تو وہ لیزی ہو جاتے ہیں وہ اپنا نیچرل ہیبیٹیٹ چھوڑ کے روڈ کے کنارے آ کے بیٹھ جائیں گے کہ لوگ ہمیں بسکوٹ دیں گے چیپس دیں گے ڈیفرنٹ چیزیں دیں گے اب دیکھیں یہ بچہ ہے اگر یہ روڈ کراسٹ کرے گاڑے کے نیچے آ جائے تو یہ نقصان ہی ہے نا اب دیکھیں یہ ساتھ اس کی امہ بھی آ گیا وہ دیکھیں وہ چھوڑے چھوڑے بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کو خوراک ڈالتے ہیں چھلی ڈالتے ہیں روٹیاں ڈالتے ہیں تو یہاں بھی یہ کٹھے ہوتے ہیں یہ لیزی ہو گئے ہیں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں یہ مر جاتے ہیں ہم یہ ثواب نہیں کر رہے ہیں ہموں بندروں کو خراب کر رہے ہیں ٹک ہے ثواب کرنے کے اور بہت سے طریقی ہیں آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں لیکن پیلیز خداعرہ ہمارے بندر کو خراب نہ کریں ان کو جنگل میں رہنے دیں ان کو سوڑکیں کے کنارے آنے پر مجبور نہ کریں پھر وہ گھروں میں جاتے ہیں لوگوں پر حملہ کرتے ہیں ٹورس پر حملہ کرتے ہیں دیکھیں یہ کوئی فن نہیں ہے اگر آپ اس کو جنگل میں دیکھیں گے آپ ان کو دیکھیں انجوائے کریں اور چلے جائیں لیکن یہ کوئی فن نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھیں چیخ چلا رہے ہیں یا ان کو پتھر مار رہے ہیں یا سیٹیاں بجا رہے ہیں یا ان کو خوراک ڈال رہے ہیں تو یہ بالکل بھی ایک محضبانہ طریقہ نہیں ہے بندر کے کاٹنے سے انسان پاگلپن کا بھی شکار ہو جاتا ہے یہی کہتے ہیں آپ اویرنس مین ہیں آپ بتائیں اگر بندر جیسے لوگ مارگلہ میں یہاں پر ان کو کھانا ڈالتے ہیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اگر بندر سے کہ وہ آپ کو اٹیک نہ کرے ہم لوگوں نے اس کو کھلا 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 کتنا عادی کر دیا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیز ہمارے ہاتھوں میں دیکھتا ہے تو وہ کھانے پینے کی چیز کی وجہ سے اٹیک کرتا ہے اب آپ کے ہاتھ میں کوئی چھلی ہے بندر آ کے ایسے کھیچے گا جھینہ جھپٹی میں آپ کو زخم لگ جائے گا اس کے دانت بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کچھ لے کے نہیں آئیں گے تو وہ آپ کو اٹیک نہیں کرے گا بچوں کے اوپر بندر نے ہم میرے سامنے ٹیک کر رہے تھے کہ ہاتھ میں کچھ چیز تکھانے پینے کی تو میرے بچوں سے کہا بیٹا اس کو بیک پیک میں ڈالو اور اپنے ہاتھ یوں کر کے دکھا دو تو انہوں نے بیک پیک میں ڈالی ہاتھ یوں کر کے دکھائی اور یہ میرا تیربہ کامیاب ہو گیا اور بندر ماں سے چلے گئے کہ میں نے ذاتی میرا تیربہ ہے میں نے کئی دفعہ اس کو استعمال کیا اور اس ویہ سے بندر ٹیک نہیں کرتا دیکھیں اگر آپ کھانے پینے کی چیز لے کے جائیں گے تو وہاں پہ لازمی اٹیک کرے گا انسانوں نے اس کو اتنا کھلایا کہ وہ عادی ہو گیا پھر وہاں پہ اٹیک کرتا ہے کھانے پینے کی چیز کے بیچے یا آپ کھا مکا اس کو چھیڑیں ٹھیک ہے وہ اپنے ایک ماحول میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں آپ اس کو کیوں تنگ کرتے ہیں میں آپ کے گھر رہوں اور گھر آ کے جیب و غریب حرکت کروں تو آپ کیا کہیں گے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح یہ جنگل ان کا گھر ہے ہم ان کے گھر میں جا کے ان کو تنگ کرتے ہیں یہاں پہ میوزک سنتے ہیں اسے بھی ایریٹیٹ ہوتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں اور بہت ساری ہماری ایویرنیس کا ایک لامیدوس سلسلہ ہے جو ہم یہاں لوگوں کو کہتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے بندروں کو خراب نہ کریں دیکھیں منکی فیڈنگ بلکل بھی نہ کریں اس سے آپ کو کوئی سواب نہیں پہنچ رہا بلکہ ہمارے بندر خراب ہو رہے ہیں اور پورے جنگل کا محول خراب ہوتا ہے ایک سارا ایکو سسٹم خراب ہوتا ہے اگر بندر یہاں آکے بیٹھا رہے گا تو پھر جنگل میں اس کا نیشنل حیبیٹیٹ ہے تو وہاں پہ ایک ایک سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے اور جنگل کی تیس جنگل میں رہنی چاہیے اس کا روڈ پر نہیں آنا چاہیے اس چیز کا خیال کریں تو یہ نو منگی فیٹنگ کے مارا بہت بڑا میسیج ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے مارگلہ ہلز میں آنا ہے یا کہیں بھی آپ نے جانا ہے آپ بندر کو اس کے نیشنل حیبیٹیٹ میں دے کے انجوائے کریں نہ اس کو چھیڑیں نہ اس کے پر سیٹی ماریں نہ اس کو پتھر ماریں نہ کچھ کھانی پینک جی اس کو دیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایسی ایک ویڈیو تھی اس کے بعد ایک آدمی نے مجھے میسیج کیا کہ بھئی کیا واقعی بندر کے کارنے سے یہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو بتایا جی بندر کے کارنے سے پاگل پنگ کا خطرہ بھوز جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس نے کہا یار میں تو منگی فیٹنگ کرتا ہوں میں اب نہیں کروں گا تو میں نے کہا بلکل بھی آپ نہ کریں پاکستان میں اکثر آپ گلی محلوں میں چھوٹے شہروں میں اسلامباد میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بندر کو نچا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں سواب کمار رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر یہ بندر کا تماشا کرنا ریش کا تماشا کرنا اور لوگ انہیں جو بکرے شکرے رکھے ہوتے ہیں وہ اور اکثر لوگ جو چڑیاں وغیرہ پکڑ کے لے آتے ہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں اور چڑیاں چھوڑ دیتے ہیں یہ سب غیر قانونی ہے یہاں پہ کرنا سختی سے منع ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کو سکھانے کیلئے کتنی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے جو شکاری ہوتا ہے جیسے ریچ ہے یا بندر ہے جب اس کو لینے جاتا ہے تو اس کے ماں کو مارتے ہیں اور بچہ لے کے آ جاتے ہیں بچہ لے کے آتے ہیں اس کو پالتے ہیں پھر بڑی عذیتناک طریقے سے اس کو جیسے گرم توا کرتے ہیں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ڈگڈگی بجاتے ہیں تو وہ جب گرم توا ہوتا ہے تو بندر اچھلتا ہے یا ریچ اچھلتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے جب بڑی عذیتناک ہوتی ہے ان کی وہ نکیل ڈال دیتے ہیں ناکوں میں اور ان کو مارتے ہیں اور ان کو کھانا نہیں دیتے ہیں اور ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اگر آپ کو ایسا کوئی کرتا نظر آتا ہے تو آئی ڈیو ایم بی اسلام آبا وائل لیف مینجمنٹ بورڈ ہے جن کے ساتھ میں ایزا ولنٹیر کام کرتا ہوں ہماری ایک ٹیم ہے ہم ان کو کہتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے ان کے نمبر آپ کو مل جائیں گے تو وہ ہماری ٹیم جاتی ہے اور اس کو جانور کو بندر کو اس سے لے کے یہاں ہمارا ریسکیو سینٹر ہے آل زو میں یہاں پہ لاکے رکھتے ہیں اور اس کو صحت مند کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ ازاد کر دیا جائے اگر وہ جنگل سے واقف نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ اور نظام کرتے ہیں ورنہ اس کو زیادہ فری کر دیا جاتا ہے اس کے نیشنل ہیبیٹیٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے اب یہ ویڈیو سے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہوں اور وہ منکی فیڈنگ کرنا چھوڑ دیں بندروں کے پاس جانا یا ایسے چھوڑ دیں بندروں کو چھیڑنا چھوڑ دیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگوا کہ اگر خدا خاصتہ کوئی آنے والے دنیا میں بیمار ہوتا ہے بندہ تو ہمارے ویڈیو سے وہ بچ جائے گا اس کے صحت بھی قائم رہے گی اور ہمارے بندروں کے لئے بھی بہت ٹھیک ہے کہ وہ اپنے نیشنل ہیبیٹیٹ میں ہی رہیں منصور بھائی کا جو میسج ہے کہ منکی فیڈنگ نہ کرے اس میں ثواب کی بجائے آپ الٹا بندروں کا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ جو روڈ سے گزرتے ہیں کروسنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ عدی ہو جاتے ہیں انہی کا نقصان ہے اسی حوالے سے میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیو ٹرائول ویڈ موین چینل پر ڈالی ہوئی ہیں چاہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں منکی فیڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو ضرور کومنٹ کیجئے اور اگر آپ اس ویڈیو سے متفق ہیں تو اسے ضرور شیئر اور لائک کر دیجئے